برمہ وشنو محیس جیمہ پرہ سکتی ناگ صدی یا پھر ناگ سادنہ کے بارے میں اس ویڈیو میں کچھ مہتپون جانکاریاں میں دینے جا رہا ہوں کیونکہ ناگ بہت ہی کچھ اس طریقے سکشم سکتیاں ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بھگوان سیو اور بھگوان وشنو جی کے ساند میں بھی ناگ رہتے ہیں اور اگر آپ کی ناگ سادنہ سفل ہو جاتی ہے ناگ بابا صد ہو جاتے ہیں تو ناگوں کے پاس بھی ہر وہ سکتی ہوتی ہے جو ایک سادق کو لائپ دربار لگانے میں پرچہ لکھوانے والی صدی کا کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ناگ ہوتے ہیں وہ گپت دھن کے رکھشک بھی ہوتے ہیں اور اگر کوئی سادق ناگوں کو پرسند کر لیتا ہے تو ناگ اپنے اس سادق کو دھن سمپدہ سے بھی لبالب کر دیتے ہیں حالانکہ سرپوں سے یا پھر ناگوں سے ایک عام انسان بھائی بھیت رہتا ہے یا پھر میں یہ کہوں کہ اسور نے ناگوں کو جانبوچ کر بھائی بھیت کرنے والا پسو بنایا ہے اس وجہ سے جو عام انسان ہوتے ہیں وہ سادنا یا صدی پرابت کرنے ہیں تو یکس گندھر و کنر کبیر افسرا یکشنی اتیادلی سکسن سکتیوں کی سادنا جادہ کرتے ہیں کیونکہ یکس گندھر و کنر کبیر افسرا یکشنی سکسن سنسار کی کچھ ایسی سکتیاں ہیں اگر کسی سادق سے بھول ہو جاتی ہے چوک ہو جاتی ہے تو یہ سکسن سکتیاں ایک پل کے لیے تو اس سادق کو ماف کر دیتی ہیں لیکن جہاں ناگ سادنا کی بات آتی ہے اگر سادق سے کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو ناگ اسے بلکل بھی ماف نہیں کرتے اور یہ ایک پرم ستی ہے اگر آپ ناگ سادنا کر رہے ہیں بھلے ہی آپ ناگ راج واسکی کی سادنا کر رہے ہیں بھگوان سیسناک کی سادنا کر رہے ہیں یا پھر ناگ ماتا منسا دیوی کی سادنا کر رہے ہیں یا پھر کرکوٹک ناک کی سادنہ کر رہے ہیں تو ناک سادنہ شروع کرنے سے پہلے جب بھی آپ کسی ناک دیوتا کے مندر میں جا کر سنکلپ لے رہے ہوتے ہیں آپ کو اپنے سنکلپ میں ایک لائن ایٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ سکھنو سنسار کی کوئی بھی سکتی ہو صدی پونڈ ہونے سے پہلے پرتیکس روپ میں اس تھول روپ میں اس صادق کے سمک سے وہ ضرور آتی ہے تو سیدھی سی بات ہے ناک بھی آپ کے اس تھان پر پرتیکس روپ میں جرور آئیں گے اور اس دوران آپ کے پریوار کے کسی میمبر نے اس ناک کو دیکھ لیا اور اس کے ساتھ کچھ گلت کرنے کی کوشش بھی کی تو اس انسان کا آدھارکارٹ کم ہونا تیہ ہوتا ہے تو ایڈوانس میں پہلے ہی آپ کو ناک دیوتا کے مندر میں جا کر یہ سنکلپ لینا ہے کہ ناک دیوتا اگر آپ میرے اس تھان پر پرتیکس روپ میں درسن بھی دیتے ہیں تو آپ صرف مجھے ہی مجھے دکھائی دیں میرے پریوار کے کسی بھی میمبر کو نہ دکھائی دیں کیونکہ آپ تو ناک سادنا کر رہے ہیں اور ناکوں سے آپ کا اٹیچمنٹ بھی ہے لیکن آپ کے پریوار کے کسی بھی میمبر سے سرپوں سے یا پھر ناکوں سے کسی بھی طرح کا کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے ناک یا سرپ ان کے لیے بھی ٹھیک ویسے ہی ہیں جیسے کی باں کی دنیا کے لیے ہوتے ہیں تو اس طرح کی ہانی سے بچنے کے لیے آپ کو ناک بابا سے پہلے ہی ونتی کر لینی ہے ناک اسیم سکتی کے سوامی ہوتے ہیں ناکوں کی خاص بات اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو ناک روپ بدلنے کے سانت سانت اڑنے میں بھی ماہر ہوتے ہیں اور ناک سادنا کے دوران جو ناک ہیں ہو سکتا ہے انسان کے روپ میں آپ کے سمک سے آ جائیں یا پھر کسی ناک کنیا کے روپ میں آ جائیں یا پھر ایک نارمل سے ناک کے روپ میں آپ کے ستان پر آ جائیں آپ کو ان سے بلکل بھی ڈرنا نہیں ہے آپ کو وہ کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ ڈر گئے تو بھی آپ کی سادنا کھنڈیت ہو جائے گی اور صدی پونڈ ہونے سے ٹھیک پہلے ناک آپ کو اپنے دبی روپ میں درسن بھی جرور کرائیں گے سو گائز ناک سادنا کے بارے میں یہ کچھ مہتپون تتھ تھے جو کی میں نے آپ کو سیئر کرنا جروری سمجھا کیونکہ ناگوں سے میرا بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لنک تو جرور رہا ہے اور اسی وجہ سے ایک بار میں کرکوٹک ناک دیوتا کے مندر میں بھی گیا تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں برحمہ وشنو محیش جائمہ پراسکتی